کہاں پر گئے؟ راجستان راجستان کے معنی ہے وہ مقام جہاں سے راج کیا جاتا ہے راجستان اور وہاں پہ ایسی خوم تھی اب دیکھیں آپ یہ ہنود میں ہندووں میں ان کا کلچر ہے سب سے پہلے برامن شطریہ وحشیہ شدر برامن کتابیں بڑھتے ہیں شطریہ جو ہوتے ہیں وہ جنگجو ہوتے ہیں حکومت سمالنا لڑائی جھگڑے قتل و ختال ان کا کام رہتا یعنی یہ اپنے دھرم کے لئے لڑتے ہیں یہ ان کی آڈیولوجی ہے اپنے کچھ سے کچھ سرکار نہیں ہیں تو راجستان میں پورے راجپوت ہیں شطریہ دھرم کے پورے ہیں ہر ایک کے پاس تلوار بھی ہے تیر بھی ہے کمان بھی ہے جنگجو ہے میرے خاجہ خاجگان نے اپنا دیرہ جو ہے راجستان میں ڈالا راجستان میں اور راجستان میں حکومت تھی پرتوی راج چوہان کی پرتوی راج چوہان کی اور اس کی حکومت چل رہی تھی سرکار غریب نواز کے پاس لوگ آ رہے تھے مسلمان ہو رہے تھے جب راجہ کو معلوم ہوا کہ ایک فقیر آئے ہوئے ہیں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں سنت آئے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ پر جو ہے ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو اس نے جو ہے کئی طریقے سے سرکار غریب نواز کا بائیکاٹ کیا کہا کہ نہ ان کو کچھ بیچنا شوشل بائیکاٹ اب یہ جو نظیر آپ کو مل رہی ہے ناج مہر میں جو ہوا ایک دور میں یہ کفارانِ خوریش نے بھی کیا تھا کہ محمد کے پاس لوگ جا رہے ہیں ان سے خرید و فروغ بند کر دو معاملہ داری بند کر دو اشتداری ختم کر دو کوئی ملنہ نہیں کوئی جھلنہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا بھی بائیکاٹ کیا گیا تھا اب یہاں پر آئے سرکارِ غریب نواز کا بائیکاٹ کیا گیا اور جتنے حق بولنے والے ہیں ان کے مقابل لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ناحق لوگوں کی مخالفت نہیں ہوتی مولا علی شیرِ خدا ارشاد فرماتے ہیں اگر تجھ سے سب محبت کرتے ہیں تو جان لے کہ تو سب سے بڑا منافق ہے کیونکہ پتھر اس پیڑ پر آتے ہیں جس پیڑ پر پھل ہوا کرتے ہیں اگر صبح بورے آپ اچھے ہیں اچھے ہیں اچھے ہیں تو آپ اپنے ایمان کا محاسبہ کر لینا کیوں پوری دنیا اچھا بولی تو لوگ اچھے نہیں ہوتے ارے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی گئی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی گئی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو عذیتیں دی گئی حضرتِ شویب کو عذیتیں دی گئی حضرتِ یونس علیہ السلام کو عذیتیں دی گئی حضرتِ یساء کو دی گئی جتنے انبیاء گزرے جتنے بڑے بڑے اکابر اولیاء گزرے تمام کو کافروں نے ستایا مشرقین نے ستایا منافقین نے ستایا تو سرکارِ غریب نواز کو ستانا شروع کر دیا گیا بولین سے کچھ خریدنا نہیں بیچنا نہیں گزر رہے گاؤں سے قضبے کے پاس سے چند فقرہ آگر کہنے لگے کچھ کھائے نہیں ہیں کچھ انتظام فرما دیجئے سرکار خاجائے خاجدان رکے ہیں تھوڑی دور پر ایک مندر تھا ایک مندر تھا کہا کہ اس کے پجاری کو بلا کر لو اس کے پجاری کو بلا کر لو اور پجاری آیا کہا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لئے ہے کچھ ہے تمہارے پاس کھانے کے لئے اس نے کہا کہ حضرت آپ فقیر ہم سنت آپ کا جو حال ہے ہمارا بھی وہی حال ہے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کے لئے سرکار خاجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اگر تو اجازت دے تو اس گائے کا دودھ نکال لوں اگر تو اجازت دے تو اس گائے کا دودھ نکال لوں وہ جب پجاری تھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہا لے حضرت گائے ہوتی تو اجازت دے دیتا گائے کہاں ہیں یہاں پر وہ لے یہ کھڑی بھی ہے وہ دیکھ کے بولا حضرت میں میرے باپ دادا میری پوچھتے ہیں یہاں پہ آرتی کرتے کرتے گھزر گئی یہ پیتل کی گائے مونڈی نہیں ہلا ہی دودھ دیتی وہ لے تو اجازت دے دے دودھ نکالنا ہمارا کام ہے دودھ نکالنا ہمارا کام ہے مرید کو حکم دیا دودھ نکالو دودھ دو وہ احران ہو کر دیکھنے لگا کہ انہیں ہماری پشتوں میں اور کئی برس میری زندگی کے گزر گئی یہ پیتل کی گائے مونڈی نہیں ہلا ہی دودھ کیسے دے دی مرید نے تھن پر ہاتھ لگایا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ جاری ہو گیا دودھ جاری ہو گیا تمام فقرہ نے پیا وہ جو سادو سنتے اس نے بھی پیا سرکار غریب نواز نے کہا کہ جزاک اللہ شکریہ غریب نواز پلٹے تو گھڑا لے کے پیچھے پیچھے وہ پجاری بھی آ رہا سادو بھی آ رہا والے آپ کدھر والے حضرت آپ جدھر ہم ادھر آپ جدھر ہم ادھر والے زندگی تمام اس کو پوچھتا رہا مونڈی نہیں لائی آپ نے بسم اللہ کہا تو دودھ جاری ہو گیا آپ کا مذہب سچا ہے کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے لوگ جوغ در جوغ مسلمان ہو رہے ہیں اب پرطمی راج چوہان کا دوسرا عربہ بولا کہ پانی بن کر دو کیا بولا پانی بن کر دو پانی بن کر دو چلے آئیں گے